اعوذ باللہ من السحیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج نئی انیس ستر کی تین تاریخ ہے اور درست قرآن کریم کا آغاز سورہ آل عمران کی انسو اناسی آیت سے ہوتا ہے 3 over 179 آئیت ہے وَلَا جَحْتَ بَنَّ الْمَزِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْرِهِ هُوَا خَيْرَ اللَّهُمْ بَلْ هُوَا شَرُّ اللَّهُمْ فَيُتَوَّقُونَ مَا بَخَلُو بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهُ مِرَاقِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ وَاللَّهُ بَمَا تَعْمَدُونَ خَبِي آج کل ہمارے ہاں معاشی مسئلے نے خاص اہمیت تخصیار کر رکھی اسلام کا معاشی نظام اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دو متضاد کیمپ ہوں دونے اپنے اپنے نگریے کو اسلامی کہہ رہے ہیں تاریخ میں سائے ہی کبھو تو ایسا دائر آیا ہو کہ ایک ہی منتحہ ایک نسبل این ایک آئیڈیل ایک آئیڈیا اس کے مدعی باہم ایک دوسرے کے ساتھ بستوگرے باہی نہیں بلکہ اس کے آگے تک ناظر پہنچ رہی ہے آپ نے حتبال کی پرین کے ادھر کے الیون کو کبھی آپس میں جھگڑتے لڑتے نہیں دیکھا ہوگا یہ فریق مقابل ہے اس کے ساتھ تو سخت مقابلہ ہے کیوں مقابلہ ہے اس کا نسبلہ ان کے اپنے ہیں ان کا گول دوسرا ہے ان کا گول دوسرا ہے لیکن اگر یہ اپنیت ہو کہ یہ گیارہ ادھر کے جن کا گول ایک ہے اس ایک گول کے مدعی نہیں کہیے جن میں سے ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا گول وہ ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا اس گول کے مطلق آپس میں ان کا کوئی اسطلاف کوئی اسطلاف کن ساتھ فتول کبھی قسم کی ساتھ فتول کبھی کیسے کی ساتھ فتول ہے کوئی نہیں سکتی اس لیے کہ گول متین ہے اور اگر ان گیارہ میں آپس میں اس بات کے اوپر ہی ساتھ فتول ہو رہی ہو کہ گول کون سا ہے وہ ہے یا یہ ہے پھر اس ٹیل کا خدا ہر شخص اسلام کے نام کو دعوت دے رہا ہے اور بلکل ایک دوسرے سے مطداد نظریات پیش کر رہا ہے اور اس حد تک اختلاف ہے کہ وہ دوسرے کو دناغار ہی نہیں کافر کرار دے جا ہماری ٹیم کا ممبر ہی نہیں یہ ہو سکتا یہ ڈس ٹوالیس آئی ہے یہ کبھی کرکٹ یا کبھی فتبال کھیل نہیں نہیں سکتا کافر تو یہ ہو جاتا ہے نا پھر اور دونوں باغہ کرتے ہیں کہ صاحب ہمارا گول وہ ہے اتنی بڑی سطح ضریفی وہ ہی قام کر سکتی ہے کہ جو کنتمات و شراب کی طرح جدی ہیں خدا عدو کو بھی یہ خوابتات نہ دکھ لائے تو ایک ٹیم جس کے ایون ممبر کے اندر گول کے تائیون کے مطلق یہ اختلاف موجود ہو آپ تو سکتے ہیں کہ یہ میدان جیس تک تھی ہے اور یہ اس لئے فتبال کے میدان تک گولتے محسوس مطین سامنے ہوتا ہے ان کے ہاں الفاظ ہیں صرف مسترک مظہوم مطین کسی نے نہیں بتایا آج تک اور شاید ان کے اپنے جن میں دینا ہے معاشی مسئلہ حیرت ہے کہ اس مسئلے کے مطلق بھی دو آراء قرآن میں ہو جائیں یعنی قرآن تو ماننے والے کہ میں یہ عرض کر رہا ہوں دو آئے ہو سکیں شروع سے آخر تک آپ قرآن میں دیکھ جائیں انفاق 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 شروع سے آخر تک ابتدائی ہوتی ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْكِهُمْ یہاں سے ابتداء ہوتی ہے قرآن دیئے جاتے ہیں دیئے جاتے ہیں کھنا رکھتے ہیں سارے قرآن میں یہ تو حکم ہے اور قرآن میں کہیں ایک جگہ بھی یہ نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مال کو جمع رکھتے ہیں اتنی کلیئر اتنی واضح تعلیم کا دین اور اس میں اس مسئلے کی اوپر سر پتول سربا گریبہ ایک دوسرے کے ساتھ کہ جمع کرنا اور جمع کر کے رکھنا یہ ہے دین انفاق کو سکھانے والا دین یہ تعلیم دینے والا حکم دینے والا اور اس کے مطلق یہ چیز آپ پوچھنیجئے ایک قرآن کو چھوڑنے سے کہاں جاتا ہوں انفاق کی آیات میں نے ارز کیا ہے کہ اس کے لئے تو آپ دیکھیں گے سامسگام چودھائی قرآن کی تو آپ کی اس پہ آ جائے گی اس لفظ میں یا اس نفون کے اعتبار سے دیئے جاؤ دیئے جاؤ کمائے جاؤ دیئے جاؤ میں نے ارز کیا ہے کہ انفاق کا تو لفظ قرآن نے اخراج کے معنی میں استعمال نہیں کیا یعنی خرچ کرنا نہیں ہے وہ خراجہ ہے یہ تو لفظ قرآن میں انفاق کا استعمال کیا ہے جس کے معنی یہ ہے نفاق کا میں نے کہا تھا نفون یہ وہ معنی ہوتی ہے جس کے دونوں سرے کھلے ہوتے ہیں ادھر سے کوئی چیز ڈالی جائے اور ادھر سے وہ چیز نکلتی چلی جائے وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ قرآن کہتا ہے عَرْآَيْتَ اللَّذِينَ يُقَذِّبُوا بِدِّينَ کیا لَصْتیں قرآن کے تم نے ان کی حالت پر بھی غور کیا جو دین کی تقذیب کرتے ہیں انکار نہیں کرتے دعویٰ تو کرتے ہیں دین کا عملاً تقذیب کرتے ہیں کون لوگ ہے؟ یَمْنَعُونَ الْمَعُونَ کہ رزق کے جن چشموں کو بہتے رہنا چاہیے تھا ان میں بند لگا کے روک لیتے ہیں یہاں تو سوال ہی روک لینے کا اور کھلا چھوڑ دینے کا ہے یہ نظام اس قسم کا ہے جس میں آپ کیپیٹل کو سرمائے کو روپے کو روک ہی نہیں سکتے یہ جو روک نہ ہے اس کا قرآن کریم نے اس کو اتنا بڑا جرم قرار دیا ہے آپ دیکھیں ابھی میں نے ارز کیا کہ یہ تقذیب دین ہے وہی لفظہ یہاں جسے بخل کہتے ہیں کہا کہ وَلَا يَحْسَ بَنَّ اللَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهَمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرَ اللَّهُ خیر اور شر دو بڑی دونیانی اسطلاحیں good and evil اسی کی ساری کشمتش ہے یہ خیر ہے یہ شر ہے دو اسطلاحیں ہیں بلکل ایک دوسرے کی ضد یہ کفر ہے وہ ایمان ہے یہ جہنم ہے وہ جنت ہے یہ خیر ہے وہ شر ہے یہ good ہے یہ evil ہے کہتے ہیں یہ لوگ جو روک رکھتے ہیں بند رکھتے ہیں اس چیز کو جو کچھ کے خدا نے دیا ہے وہ یہ خیال بھی نہ کریں کہ یہ چیز کسی طرح سے بھی خیر ہے انفاظ ملعظہ فرمائیے خیر نہیں ہے یہاں تاقی نہیں کہا متین طور پر کہا بل ہوا شر اللہم یہ ان کے لئے شر ہے خیر اور شر ہی کے تو سارا مسئلہ تھے قرآن نے تو دونوں متضاد اسطلاحیں ایک ہی جگہ استعمال کر کے بتا دیا کہ یہ جو جس کو انفاظ کی طرح سے کھلا رہنا چاہیے تھا یہ اس کو روک رکھنے والے جو ہیں یہ نہ سمیں گمان تک نہ کریں گمان بھی نہ کریں کہ کسی طرح سے اس میں بھی کوئی خیر کا پہلی ہو سکتا ہے شرن نہ ہوں شر ہے ان کے لئے یہ انجام اس کا کیا ہوگا سا جو سوقونہ بما باخدو بہی جامل قیامہ یہ یہی چیز یہی مال جسے وہ اس طرح سے روک رکھتے تھے جمع کر کے رکھ لیتے تھے عام الفاظ کے اعتبار سے محامت کے دن یہ ان کے گلے کا ہار ہو کر رہا ہے توک گلے کا ہو کر رہا ہے جیسے ہر چڑھیاں ہوتی ہیں اس زمانے میں مجرم کے گلے میں ٹاک بھی ڈالا جاتا ہے گلے کا ٹاک بن جائے گا یہ سارا مال جسے انہیں روک کے رکھتا ہوا ہے یہ وہ چیز ہے جسے قرآن نے متعدد مقامات پر مختلف الفاظ میں کہا نائن اوور تھرٹی سائی تھرٹی فور تھرٹی سائی اور اس آہا جلیلہ میں ایک اور بڑی عجیب چیز سامنے آتی ہے بات شروع کی یا ایو اللہ زینا آمنو ایمان والو متنبر ہے نا اس بات سے یہ جو مذہب کے نام پر اُسر اُسرے ہیں ہا وہ علماء کی جماعت ہو یا مشاہد کی جماعت ہو احبار اور رہبان ان کی کیفیت یہ ہے کہ خود تو وہ کچھ کرتے نہیں ہیں دوسروں کی کمائی پر وہ گزارہ ہی نہیں کرتے ہیں فرسنے کرتے ہیں سکھا جاتے ہیں اور وہ یہ کچھ کر کے چلیے نیگیٹیو ایسپیکٹ نہیں نہ کمایا دوسروں کا ہی کھا گئے تو کہتے ہیں وہ اس مال پر جو دوسرے کماتے ہیں اس پر خود بھی عیاشی کرتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ لوگ خدا کے راستے پر آنے نہ پائیں انسانیت کے راستے میں سنگے گرام بن کے خائل ہو جاتے ہیں کہ کوئی خدا کی طرف جانے ہی نہ پائے بڑا اور طلب ہے صاحب یہ مقام سے آیت ختم نہیں ہوئی ابھی اور اس کے بعد ہے کہ وَالنَزِينَ يَكْنَزُونَ زَهَبَ وَالْفِزَّتَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي صَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرٌ بِعْضَابِنْ عَلِيمِ جو لوگ چاندی اور سونے سے یہی دولت کے سمبل ہیں جو لوگ ان کو جمع کر رکھتے ہیں خزانے بنا لیتے ہیں اور انہیں بحبودیتِ عامہ کے راستے میں کھلا نہیں رکھتے روک رکھتے ہیں اے رسول ان لوگوں کو عذابِ علیم کی بشارت لے دے سردنات عذاب کی یَوْمَ يُحْمَا عَلَيْهَ فِي نَعْرِ جَحَنَّمَ فَقُقْوَابِهَا جِبَاهُهُمْ وَجْنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ جس دن ان شکتوں کو تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں اور پھر ان سے ان کی پشانیوں کو ان کے پہلوں کو ان کی پشت کو داغا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ مال جسے تم نے انسانیت کی بیگوک کی خاطر عام رکھنے کی بجائے اپنی ذات کے لیے روک کر رکھا ہوا تھا کوئی خارج سے عذاب نہیں آرہا وہی جو کچھ تم نے اس طرح سے روک رکھا تھا وہی عذاب بند کر تمہارے گلے کا ہار ہو گیا یوم القیامہ کے متعلق بھی کہا ہمارا ایمان ہے مرنے کے بعد وہ قیامت ہے لیکن قیامتِ امروز بھی جو ہے وہ قرآن سے ثابت ہے یہی ایک انقلاب آتا ہے جس وقت یہ سارا روکا ہوا مال جو ہے وہ تپایا جاتا ہے داغے جاتے ہیں گلے کا ہار ہو جاتا ہے عذاب بن جاتا ہے اس نے کہا یہ کیسیت ہوگی اس مال کی یہاں ایک اور طلب تیز ہے کہ قرآن میں پہلے یہ اربابِ مذہب جو ہیں ان کا ذکر کیا ہے ساتھ ہی پھر ان کا ذکر کیا ہے یہ جو اس طرح سے روکے کو کیپیٹلسٹ کلاسیس سے آپ کہتے ہیں سرمایہ دار روک کر رکھنے والے اور ان کے متعلق کا ہے کہ وہ راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ انسان خدا کے راستے کی طرف انسان یہ جانے نہ پائے اور یہ اس مال کو جمع کرتے رہیں گویا یہ کھڑے ہو جاتے ہیں دروازے پر کہ وہ حفاظت کرتے رہیں ان سب کی جو اس طرح سے اس مال کو اپنے ہاتھ جمع کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں روکے ہوئے رکھتے ہیں ان لوگوں کو آگے نہیں آنے دیتے یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں گروہ جو ہیں کس طرح ان کا گھر جور قرآن بتا رہا ہے ایک ہی آیت کی اندر ان دونوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ خود نہیں کچھ کرتے ہیں ان کے مال کے اوپر پلتے ہیں کام یہ کرتے ہیں راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انسانیت خدا کی راہ کی طرف آنے نہ پائے اور یہ ایک میلان سے جمع کرتے چلے گا انسانیت کی تاریخ میں ہمیشہ یہی ہوا ہے کوئی شخص بھی جس کے دماغ میں تھوڑا سا بھی ہوش ہے وہ کبھی بھی برعظامندی اس چیز کے اوپر تیار نہیں ہوگا کہ وہ محنت شاقہ وہ کچھ کرے اور اس کی محنتی کمائی کوئی دوسرا ایسا لے جائے جو کچھ نہیں کر رہا جو کچھ نہیں کر رہا کہ اندر آپ کے ارباب شریعت مذہب بھی آ جاتے ہیں اور یہ تب کا جو روپے کی انویسمنٹ سے دوسرے کی کمائی کو لے آتا ہے یہ بھی اس میں آ جاتے ہیں کوئی شخص بھی اپنی مرضی سے یہ کبھی بھی پسند نہیں کرتا کہ سارا دن وہ جان مار کے پسینے کی کمائی وہ لائے اور دوسرا اس میں سے چھین کے لے جائے اور یہ کچھ نہ کہے یہ جو حصہ ہے نا کہ یہ کچھ نہ کہے یہ وہ چیز ہے جو ارباب مذہب نے اپنی ذمہ لے رکھی ہوتی کہ اس کا ہم انتظام کر دیں گے کہ یہ کچھ نہ کہیں ان سے کہا ہی جاتا ہے کہ رزت کی تقسیم خدا کہتا ہے آسمان سے وہاں تو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ عرش کے گھیجے جو پہلا آسمان ہے نا اس کے اندر چھین ہیں ہر فرد کے رزت کے لیے ایک ایک چھین ہے اللہ میں نے کیا ہوا ہر فرد کو اس کھلنی میں سے چھن کے اس چھین کے مطابق ملتا ہے تم میں اگر ہمت ہے تو جاؤ وہاں جا کر ان کا چھین تانکا رہا ہو اپنا چھین کھلا کھا رہا ہو جا اور اگر یہ نہیں کرتے تو شکایت جو کرنی ہے یہ خدا کے فیصلے کے خلاف شکایت ہے ڈرو اللہ کے غضب سے کیا کر رہے ہیں تم اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے جسے چاہے وہ لکھوں کاف کر دے جنہوں چاہے کافوں لکھ کر دے تقدیر سے شاکر رہنا چاہیے گا اور باقی بات یہ ہے حزیزوں کہ غریبوں کے لیے یہ دنیا ہے نہیں ہے یہ جتنی بھی مادے کی کسافتیں ہیں وہ ساری ان کے لیے ہیں اور غربہ کے لیے جنہت کے دروازے کھلے دی مسترک تو ذکر و ذکر صغربہ ہی نہیں ہے دخت اتار کرنے میں زادہ سانت کا ہی نہیں ہے یہ یہ کچھ کرتے رہے ہیں پہلے دور کا معنی کیا سکتا ہے آج کے دور کی کچھمہ کچھنے نہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ مجھے تو نہ کسی سیاسی پارٹی سے کوئی واسطہ ہے نمض بھی کرتے سے میں تو جن دونوں کو قرآن کی روح سے ملت میں تفرقہ جس سے پیدا ہوتا ہے اس لیے یہ سوال نہیں ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ تاریخ میں جانے کی ضرورت نہیں آج کی کچھم کچھنے بھی آپ دیکھئے بہرحال ایک نظریہ پیش کیا جا رہا ہے نا اسلام کا کہ وہ اگر اس میں سے اتنا سا نکال کے دے دیا جائے انہیں تو باقی سارا مال حلال و طویب ہو جاتا ہے سارا جمع شدہ مال اس نظریہ کو پیش کیا جا رہا ہے آپ نے دیکھا کہ اس کو پیش کرنے والا کوئی جاگیردار کوئی ذمہ دار کوئی تارسندار نہیں ہے کسی نے آئی تک یہ اس قسم کا بیان نہیں دیا یہ ساری چیزیں ارباب مذہب کی طرف سے آ رہی ہیں آپ کیسے رہی ہیں یا قلون آموان ناس آنے کو مل رہا ہے یعنی انہیں چاہیے تھا محافظت کرتے اور اگر اسلام کی چیز ہے تو وہ بھی بارات مسلمان ہیں یہاں وہ طبقہ یہودیوں کا تو ہے نہیں کہ جو آپ کو اسلام کا نام نہیں لے سکتا مسلمان ہیں وہ کیوں بھی اسلام کا نام لے سی یہ کچھ کہنتے ہیں کوئی نہیں ان میں سے کہہ رہا یہ دیکھئے قرآن کا انداز کہ آبار و رہبان اور یہ جو ہیں ان کو ایک کیٹیگری کی اندر قرآن لیا ہے ایک آیت کی اندر لیا ہے کیسے یہ لیا جاتا ہے قرآن کی یہ آیت ہمارے سامنے آج بھی یہ چیز کہی جاتی ہے کہ سام مال جمع نہیں ہوگا ذکات کیسے دی جائے گی کس سے بھی آگے بڑھتے ہیں کہ ساتھ پھر یہ صدقہ اور خرات اور یہ غریبوں کو اور فکیروں کو کیسے دیا جائے گا یعنی آپ کے ثواب کمانے کے لیے اس ان گروہوں کا موجود رکھنا نہایت ضروری ہے کیونکہ اگر مہتاج نہ رہے فکیر نہ رہے تو یہ جتنے بھی زیادہ دولت والے ہیں یہ جنت میں کیسے جائے سکیں گے تو ان کو سواری کے لیے جیسے یہاں گھوڑے کی ضرورت ہے ان کو جنت میں بہچانے کے لیے غریبوں کی ضرورت ہے فکیروں کی ضرورت ہے مستقل کلاس ایک رکھنے چاہیے یہ ہے اعتراض پڑ جاتا ہے زکاة کیسے دیں گے اس کے لیے یعنی قرآن کے تمام حکام شروع سے آخر تک جمع کرنے کے ساتھ قرآن اتنے خلاص ہے آپ نے دو آیتیں دیکھی ہے بھی اور دیکھی ہے جیسے قرآن میں کہاں سے یہ بات آئی ساتھ ایک روایت ہے باب الزکاة باب مستقل شریف کی آفر ویسے روایت بغاری شریف میں بھی ہے مستقل کے حوالے سے آپ دیکھیئے اس میں لکھا یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی جو لوگ مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں وہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور دار دیے جائیں گے یہ اس میں یہ لکھا یہ ہے کہ آج جب نازل ہوئی تو صحابہ اکرام جمع ہوئے ان میں صحرام مات گیا یہ سارے ہی آدم دی یہ رسوانی پہ چھوئے ہیں کیا بھی لگا ہوں اندازہ لگائی کہ صاحب یہ تو مال جمع کرنا ہے یہاں قرآن نے اس طرح سے اس کو حرام قرار دے دیا یہ جہنم کی آگ بن جائے گا کیا کریں صحابہ اکبر انہیں معلوم ہے خدا کی طرف سے ایک آیت نازل ہوئی ہے اور اس پہ یہ اصرام کیا بات ہے کس طالب میں ہم انہیں ڈھالتے ہیں اپنے پہ کر رہا ہوں خیاس اہلِ جہل کا کہ خدا کی طرف سے ایک آیت آئے اور اس کے اوپر استراب واقعہ ہو جائے یہ سکاوٹ ہوئی مشورہ ہوا اپنے میں سے ایک ریپریزنٹیٹیو جنا کسی بات ہے کہ ایک کلاس کا ریپریزنٹیٹیو تو وہ سب سے بڑا کوئی ہی کیپیٹلیسٹ ہونا چاہیے نا کون سا جنا حضرت عمر و ذلتانہ خود ہمیں بتاتے ہیں کہ اس دور میں بھی نہیں جب وہ خلیفہ ہوئے تھے خطبہ دے رہے تھے تو ان کے پہ بند کے اوپر نو پہ بند لگے ہوئے انہیں چنان گیا کہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ہمارا کیس پلیڈ کریں وہاں جا کے کہ حضرت اور قرآن کے اس آیت میں تو بڑا استراب پیدا پر دیا ہے آپ کے صحابہ کے قلوں میں حضرت عمر جا کے یہ پلیڈ کریں رسول اللہ خدا بھیجنے والا رسول کی صحابہ حکم کو عام کرنے والا صحابہ کی جماعت یہ مشورہ ہو رہا ہے ریپرزنٹی و حضور کی خدمت میں جا رہا ہے کہ کسی طرح سے علمیہ سے جا کے بدلالہ ہوئے یہ پوری حدیث آپ کے ہاں کی موجود ہے کہ حضرت عمر بھی گئے وہ بھی چلے گئے جا کے یہ پیش کیا کس کا آپ نے کہا کہ خانخواہ کے لیے ان کے دل میں استراب پیدا ہو گیا یہ چیز جو حکم نازل ہوا ہے اس کے ساتھ انہیں یہ پتہ نہیں ہے رتاکچہ بھی ساتھ ہے کہا کہ اس میں سے اگر اڑھائی پر سٹ دے دیا جائے گا تو باقی سارا مال بھلال اور طیب ہو جائے گا حدیث میں لکھایا کہ حضرت عمر نے جب آکا یہ ان کو تنایا تو نعرائے تکبیر بھولاند ہوا میں سمجھاں دیگن دیتی ہیں انہیں سوچیے تو صحیح اب اس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ حکم رہے تو پھر وہ زکاة کیسے دی جائے اس کو دینے کے لیے یہ سارے حقام جو ہیں اور آگے ہم چلے تو اس کے باتوسری سی بات کہ یہ حقام منطوع ہو گئے ہیں گئے ہی نہیں عزیزان ارمان بات کی بات تو ان سے ایک ہی پوچھنے کی ہے کہ کیا نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر زکاة دی زکاة تو اس مال پہ ہوتی ہے کہ جو سال بھر کے سال بھر تک جمع رہے اور وہاں تو یہ کہہ یہ تھا کہ رات کو سونے سے پیش تک پوچھ لیا جاتا تھا کہ گھر میں کوئی پیسہ سال کو تو نہیں رکھا ہوا حتیٰ کہ اپنی زندگی کے آخری سانس میں پوچھا بیوی سے تو اس فالتو روپیہ تمہیں گھر میں رکھتا انہوں نے کہا کہ ساتھ درم آج آئے ہیں سنو آپ نے فرمایا کہ انہیں بیت المال میں جنگی سے بھیج دو یہ بھی روایت نہ دیتا ہے انہیں بھیج دو تاکہ یہ نہ ہو کہ محمد جب خدا کے حضور جائے تو وہاں یہ دکھایا جائے کہ تم نے یہ چیز فالتو گھر میں رکھی تھی اور محتاجوں کے لیے بیت المال میں نہیں بھیجی تھی اس حالت میں دنیا سے آ رہے ہیں اللہ وآلہ اس سے پوچھو کہ جب قرآن کہتا ہے جیسے لونہ کا ماذا ینفقون اس کے لئے لافت ہو یہ پوچھتے ہیں وہی ان سے کون کہ ان ساتھ کس حد تک کریں تو ان سے کہو کہ جتنا تمہاری ضرورت سے زائد ہے سب کا خب میں کہتا ہوں کہ ضرورت سے زائد اگر سو روپیہ ہے اور دس میں ضرورت پوری ہوئی جو نوے دے دیتا ہے اسے کہا جاتا ہے کہ نا نا روکے رکھو تاکہ سال کے بعد اس میں سے اڑھائی دو وہ کہتا ہے میں نبوے دے رہا ہوں خدا کا حکم ہے کہتا نبوے دے دو گے تو پھر وہ اڑھائی کہاں سے لاؤ گے دینے کے لئے وہ ضرورت کا حکم کیسے ہوا پیرا وہ تاہید لینے لئے نبوے روپ رکھو عزیز آنے من میرے سامنے قرآن ہے میں سے قرآن کا تعلیم لیں قرآن یہ کچھ کہہ رہا تھا لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ جو غلط نظام ہے آپ کا معاشرہ یہ اس کے اندر کے آقام آیا وہ تو اس نظام کے آقام ہے کہ جس کے متعلق سب سے پہلے نظام یہ کہتا ہے کہ کوئی متنفس ایسا نہیں ہے جس کے رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے نظام ہر ایک کی بنیادی ضروریات زندگی کی ذمہ داری لیتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ صورت ہے کہ جو کچھ بھی وہ کما کے لاتا ہے اس کو ضرورت کیا ہے یہ درد سر اپنے لئے مول دے وہ جا کے ان کے حوالے کرتا ہے کہ یہ سر پورا سیجی ہے وہ ضرورت کے مطالب خرش کرتے ہیں یہ اس نظام کی بات کر رہے ہیں میں کیا یہ رہا ہوں کہ اسلامی نظام پہ یہاں گفت کرتے ہیں یہ نہیں کہ آج کے حالات میں کیا کیا جائے وہ تو جب بھی آپ نظام سامنے رکھیں گے تو وہ آئیڈیل ہوگا آپ کے سامنے ایک گول ہوگا جس میں اس موجودہ حالت سے بتدریج وہاں تک پہنچا جائے گا لیکن اس گول کے گول ہونے میں تو دور آئے نہیں ہو سکتی کہ اسلام کے معاشی نظام کا گول یہ ہے کہ مملکت ذمہ دار ہوتی ہے ہر متنفس کے سامانے زیست بہم پہنچانے کا وہ اعلان کرتی ہے اپنے اعلان کے باہر دکھتی ہے کہ نَحْنُوْ نَزُقُكُمْ وَحِيَّاہُمْ ہم تمہاری اور تمہاری اولاد کی ضروریات زندگی کی ذمہ داری اپنے اوپر لیتے ہیں اور پھر یہ نظام آتا ہے جمع کرنے کی ضرورتی نہیں پیشات ہوتا ہے درد سر قائے کے لیے موم لیا جائے وہ کہتا ہے یہ اس نظام کی بات نہیں کہہ یہ رہا تھا کہ گفتبو آل یہ ہو رہی ہے کہ اسلام کا معاشی نظام کیا ہے اس میں دو اڑائی نہیں ایسا ہے قرآن کی آیات کھلی کھلی ہیں یہ اس نظام کا اس مملکت کا فریضہ اور یہ اس کے بعد یہ نظام جمع کرنے کا سوال ہی نہیں یہاں سے وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کیوں حضور نے ایک پائی بھی گھر میں نہیں رکھی کیوں زکات بھی نہیں دی ساری عمر کہ صاحب اگر یہ جمع نہ کیا جائے گا تو غراست کے عقام پر عمل کیسے کیا جائے گا یہ پوچھو اس غریب سے کہ جس کے پاس کفن کے لیے گھر میں اس دن پیسہ نہیں ہوتا جس دن مرتا ہے تو کہہ وہ تو یہ سارے عقام خدامندی جتنے ہیں ان کے اوپر تو وہ عمل ہی نہیں کر سکتا زکات کیسے دے گا یہ غریب کیسے دے گا تو خدا کا اتنا بڑا فریضہ اس سے بھی یہ خاص ہے غراست کے عقام اس سے بھی یہ خاص ہے صدقہ اور زکات یہ دے ہی نہیں سکتا اس کے پاس ہے ہی نہیں بچارے کے پاس اس سے بھی خاص ہے مسجد نہیں بنوا سکتا کہ جنت میں موٹیوں کا گھارے لات ہو جائے اس سے بھی خاص ہے حاج نہیں کر سکتا پیسہ کوئی نہیں ہے کہ زمزم کے پانی سے سارے جتنے بھی بلیک مارکٹنگ کے داگ ہیں وہاں دھوائے اس سے بھی خاص ہے یہ آپ کے ہاں کا دین نہیں یہ مذہب بن گیا ہوا ہے اس دور کا جب آپ کے ہاں ملوکیت اور یہ سارا نظام جو تھا ترمایہ داری کا آپ کے مسلمانوں میں آگیا تھا قرآن سے پوچھئے عزیز عالمان وہ کہتا ہے کہ جو لوگ اسے روک رکھتے ہیں وہ یہ خیال بھی نہ کریں کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے یہاں کہا کہ گلے کا ہار بن جائے گا یہاں کہا کہ وہ تپائے جائیں گے یہ سارے جس میں دیتے ہیں دوسری جگہ ہے ایک سو چار دو چار آیتیں میں اس وقت پیش کر دیتا ہوں حوالے کے لئے ورنہ قرآن کریم تو سارا بھرا پڑھا ہے ایک سو چار سورت پہلی سی آیت اینان کا تو تباہی کا ان لوگوں کے لئے مال جمع کرتے رہتے ہیں ایک آنٹ کھول لیتے ہیں پھر وہ چیک کرتے ہیں بیلنس کتنا ہوا پھر اس کو بھی گنتا رہتا ہے 99 کے پھیر میں جا پڑتا ہے نا یہ یہاں بھی وہ ہے یہاں بھی ہے یہ سوچ رہا ہے یہ خیال کر رہا ہے کہ یہ مال جو جمع کر رہا ہے اس سے حیات جعویدہ مل جائے گی کلہ کلہ آپ کو معلوم ہے یہ کہاں آیا کرتے ہیں معام کر دو ان کو کتن ایسا نہیں ہوگا ہرگز ایسا نہیں ہوگا یہ وہ چیز ہوتے ہیں لَيُنْ بَذَنَّ فِي الْحُطْمَةِ یہ مال اور یہ صاحبِ مال یہ جو ہے اس جہنم کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا جو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی ہوتی ہے مادرہ کا مال حتمہ تمہیں معلوم بھی ہے وہ کیا ہے ہوتمہ نَارُ اللَّهِ الْمُقَدَةُ اللَّةِ سَدْتَلَيْهُ عَلَى الْحَفْئِدَا یہ نہ سمجھ لینا کہ کہیں تو نوردار رکھا ہے اس میں سے شولے نکل رہے ہیں سوال میں اللہ کی جلائی ہوئی آگ عزیز آنے مند چوتی ہے اللہ کی جلائی ہوئی آگ جس کے شولے دلوں کو لپیٹ لیا کر رہا ہے کِنَّهَا عَلَيْهُمْ مُوْصَدَةُمْكِ عَمَدِ مُمَدْدَةَ یہ بڑے بڑے ستون بن کے جو کھڑے ہوئے ہوئے ہیں یہ ستون جو ہیں اس وقت اس نظام کے انہیں یہ پیکر انسانی نہ سمجھو یہ وہ ستون ہیں جن کی اندر سر سے پہاں تک آگ بھری ہوئی ہے صرف ان کے یہ اوپر کے پیکر پھٹ جائے گے اندر کی اپنی آگ ان کو جلا دے گی قرآن ہے عزیز آنے اور جو قوم یہ روشی اختیار کر لیتی ہے سنتالیس بٹا اڑتی ہے آخری آیت آدھا جی ہے کیا تم وہ قوم ہو جن سے یہ کہا جاتا ہے کہ انسانیت کی صلاح و بابوب کے لیے اپنے اس مال کو کھلا رکھو تو تمہاری قیفیت یہ ہے فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَل وہی بَخَلْ يَبْخَلْ یہا آیا ہے تم میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو اس کو روپ رکھتے ہیں آپ کے معلومات ہمارے ہاں پھر ترجموں میں جو لفظ عربی کا آتا ہے جو اردو میں اس کا مفہوم ہوتا ہے اس سے بات بگڑتی ہے بخل یا بخیل جسے ہم کہتے ہیں نا وہ ایک ذاتی انفرادی سی چیز سمجھی جاتی ہے ایک شخص جو اپنے سکیٹس کے مطابق اپنی پوزیشن کے مطابق خرج نہ کرے اس سے کم درجے کا اپنی ذات سے بڑا بخیل ہے اپنی ذاتے بھی اتنا خرج نہیں کرتا اسے کہتے ہیں یہ عربی دبان کا لفظ اس کے لیے نہیں ہے یہ انفراد کے بلکل مقابلے میں ضد ہے اس کے معنی ہوتا ہے اس کو کھلا رکھنا لہتے پانی کی طرف اور اس کے معنی ہوتے ہیں بند لگا کے روک رکھنا اپنی ذات کے لیے کہا یہ ہے کہ یہ جب کہا جاتا ہے کہ اس کو کھلا رکھو تو یہ وہ لوگ ہیں جو روک رکھتے ہیں وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ أَنْ نَفْتِهِ اسے روک کے اپنے ذین میں سمجھتا یہ ہے کہ میں نے دوسروں کو اس سے محروم کر دیا اسے پتا نہیں کہ اپنی ذات کو اس سے محروم کر دیا اسے روک کر دیا وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَانَ یہ بھی نہ سمجھو کہ ہم جو بار بار کہتے ہیں کہ اسے ہمارے راستے میں دیئے جاؤ ہمارے راستے میں دیئے جاؤ تو ہم بھی ایک فقیرِ بے نواں ہیں جھولی پھیلا کے بیٹھے ہیں دے جا جاتا اللہ رواست یعنی خدا کہتا ہے یہ نہ سمجھو کہ ہم فقیر ہیں تم بہت بڑے غنی ہو دولت مند ہو سوال ہمارا نہیں ہے فَإِنَّمَا يَبْخَلُ أَنْ نَفْتِهِ تم اپنی طبعہ ہی لا رہے ہو اس سے اور سنیے عزیز آنِ مند سوری قوم میں جب یہ معاشی نظام رائد ہو جائے اس قوم کا حشر کیا ہوتا ہے وَإِنُ تَتَوَلَّهُ يَسْتَبْدِلْ قَوْمَنْ غَيْرَكُمْ اگر تم نے اس صحیح روش سے اراز برتا تو وہ تمہاری جگہ ایک دوسری قوم کو لے آئے گا بہت بڑی انقلاب کی اعلامت ہے کونسی قوم وہ ہوگی قرآن تفصیل میں نہیں جاتا اصول بیان کرتا اصول یہ ہے سُمَّ لَا يَقُونُ أَمْثَالَكُمْ وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی بات پتہ ہے استبدال قومی ہو جاتا اس میں وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے اس کی جگہ دوسری قوم لے لیتی ہے پھر وہ تمہارے جیسی نہیں ہوگی تو تمہارے جیسی نہ ہوگی کہ مانے کی کیا ہوگا وہ ان کا نظام جو ہے معاشی وہ یہ ہوگا کہ وہ ان کو روکے ہوئے نہیں رکھیں گے انسانیت کی بیبوت کے لیے اس کو آگے پھلائیں گے تھی سبین اللہ والی بات یاد رکھئے اس میں یہ بھی نہ سوچئے کہ یہ نظام جو دعویہ استید کا کرتے ہیں کہ ہم استید کو پھیلاتے ہیں اس دولت کو اگر وہ قدار کی وحی کی بنیادوں کی اوپر وہ نظام قائم نہیں ہے تو یاد رکھئے وہ اسلام کا نظام نہیں ہو سکتا جس طرح سے اس دولت کو روک رکھنا اسلامی نظام نہیں ہے جسی طرح سے اس کے بند کو اٹھا دینا لیکن وحی کے ساہلوں کے اندر دوستوں نہ جانے دینا یہ بھی اسلامی نظام نہیں ہے اسلامی نظام یہی ہے کہ روکے نہیں چلتا جائے لیکن خلاب نہ بننے پائے نہر کی حصیت ہو وحی کی مستقل اتبار کے ساہلوں کے اندر یہ پانی بہتا ہوا چلا جائے اور بہتا چلا جائے جسے قرآن نے تلق سبین کہا ہے ہم نے تو کہا ہے نا جنت کے اندر ایک کشمہ ہے اس کا نام ہے اور یہ تو بڑا عجیب دفد ہے مرکم ہے یہ تلق سبین بہتا ہوا چلا جائے آواز لگاتا ہوا پوچھتا ہوا کہ کتنی ضرورت ہے بھائی تمہاری تمہاری کتنی ضرورت ہے پکارتا ہوا آگے بہتا جائے اور کہتا جائے جس کی جتنی ضرورت ہے ڈول دار لو یہ ہے جنت کے چشمے تمہارے جیسے وہ قوم نہیں ہوگی یاد رکھیں کوئی کون کے مطلق قرآن نے یہاں یہ کہہ ایک اور ریفرنس لے لیے ستر بٹا سترہ سیونٹی اوور سیونٹین کہتا ہے جہنم کے شولے بھڑک رہے ہیں بڑا یہ قرآن نے جہاں یہ دیا ہے بڑا گریفک سا ہے یہ مہاکات جیسے کہتے ہیں نقشہ کھینٹ کے سامنے رکھ لیا جہنم کے شولے بھڑک رہے ہیں سادوو وہ آوازیں دے دے کر بلا رہی ہے جہنم کسے بلا رہی ہے من ادبرہ و تولہ اس سے جس نے اس صحیح نظام سے یا تو بالکل بالکل مو مور لیا ادھر پشت کر کے پیٹ کر کے چلا گیا و تولہ یا اکسام السلام اراج برد کے یوں نکل گیا واو جو کہتے ہیں نا کہ صاحب ٹھیک ہے یہ زرمایہ داری کے بھی خلاف ہے یہ اس کے بھی خلاف ہے آرہ درمیان میں سے یوں قطر آنے کی رہے ہیں جو نکالی جاتی ہیں ادبرہ جو بالکل اعلان کرتا ہے کہ نہیں صاحب یہ غلط ہے نظام وہی صحیح ہے جب یہ کہتے ہیں آوازیں دے دے کر جہنم بلا رہا ان کو جو اس صحیح نظام معاشی نظام جو قرآن دیتا ہے اس سے مو مور کے چل دیتے ہیں اراج برد کے پہلو تہی کر کے چل دیتے ہیں سون ہیں یہ لوگ قرآن تو کسی بات کو وضاحت کیے بغیر سوڑتا نہیں ہے یہ وہ ہیں کہ جو جمع کرتے ہیں ایک اس قسم کی سہلی میں کہ نیچے کا مو تو پہلے ہی بند تھا جمع کر کے اوپر کا مو کسکے بند دیتے ہیں آو آگے ہوتا ہے یہ نظام ہے عزیزان من جو قرآن پیش کرتا ہے وہی کی بنیادوں کے اوپر مستقل اقدار کے مطابق انسانیت کی بیبود کے لیے محنت فرمائے کو محنت کے محاصل کو زمینوں کی پیداوار کو جو کچھ بھی خدا نے دیا ہے اور دیئے میں تو دونوں چیزیں آتی ہیں عزیزان من وسائلِ رزق جتنے بھی ہیں وہ سارے خدا کے دیئے ہوئے ہیں یہ زمین اور زمین کے اندر ساری صلاحیتیں یہ تو نہ ہم نے کہیں سے خریدی ہیں نہ ہم نے کہیں سے پیدا کی ہیں یہ تو جس نے خالق نے جو تغلیق کیا وہ ساتھ تھی اس نے ربوبیت کا بھی انتظام کیا زمین میں یہ خزانے بھر کے دے دیئے دوسری چیزیں انسان کے اندر کے کمانے کی صلاحیتیں ہیں اب دیکھئے تو یہ کہاں سے لیتا ہے یہ یہ فطرت کی طرف سے اسے ملی ہوئی ہیں یہ تو صرف اپنی طرف سے محنت کرتا ہے اور اسی لئے کہتا ہے قرآن کے محنت جو ہے یہ ہے صرف اس کی قصہ حق دار ہے باقی جو کچھ ہے یہ تو خدا کی طرف سے ملتا ہے انسانیت کی بہبود کے لئے اسی لئے اس نے یہ کہا ہے کہ جو ان تیزوں کو روک لیتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ خیر ہے یہ شرح ہے ان کے لئے میں پھر ارد کر دوں کہ یہ اسلامی مملک کے معاشی نظام کا ذکر ہو رہا ہے اور اسلام کا معاشی نظام یا کوئی بھی نظام جو ہے وہ پیوند کاری نہیں ہے کہ آپ باطل کا نظام قائم رکھیں اس کے اندر اس کے کوئی چھوٹے چھوٹے پیوند لگا دیں اور اس کے بعد خوش ہو جائے کہ سواب کا کام یہ ہو رہا ہے پیوند سے کام نہیں چلتا وہ شرک ہے توحیر خالط یہ ہے یا کفر اختیار کرو یا ایمان اختیار کرو اور یہ میں عرض کر دوں کہ جب بھی آپ کسی معاشرے کو اس انقلابی نظام تک لے جارہا چاہیں گے تو بتدریج وہاں تک پہنچا جائے گا گریجیونی وہاں تک پہنچا جائے گا بات نظام این کے تائیون کا ہے اسے ایمان کہتے ہیں وہاں تک پہنچنا اسے عمال سالحہ کہتے ہیں ان دونوں کے مجموعے سیئے نظام قائم ہوگا تا یتوقونا ما بخلو بهی یوم القیام گلے کا ہار بنا دیا جائے تم میں سے اپنی ملکیت سمجھتے ہو اس لئے روک رکھتے ہو وَلِلَّهَ مِنْ عَرَاسُ وَالْعَرْضِ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے وہ ملکیت خدا کی یہ تمہاری ملکیت نہیں خمال پیدا ہو رہا ذاتی ملکیت کے اندر جو اس کو نفی کرتا ہے وہ صاحب کفر کا نظام لارہا ہے اس نام یعنی اس کو ایک سمجھتی حاصل ہو رہی ہے ذاتی ملکیت کو تقدس حاصل ہو رہا ہے وہ یہ فرمانِ خدا بندی ہے یوں پیش کیا جا رہا ہے وہ کہتا ہے لِلَّهَ مِنْ عَرَاسُ السَّمَا وَتْرَيْلَ ذاتی ملکیت تم میں سے کس کی ہو سکتی ہے خدا بند رہے ہم لالک ہیں جو کچھ بھی ایسے وَاللَّهُ بِمَا بھوکا دیتے ہو اس کا نام نیکی خیر خیرات یہ رکھتے ہو ہم جانتے ہیں ملکیت کا تصور جو ہے وہ تو اندادم من دون اللہ کہا ہے قرآن میں خدا کے مقابلے میں دوسرے خدا بندان دینے والی جاتا ہے وہ کہتا ہے لِلَّهَ مِنْ عَرَاسُ السَّمَا وَتْرَيْلَ ذاتی ملکیت کا کیجئے دیکھئے دوسری پھر آگے جا کے جگرہ ہوتا ہے اس نظام کے لئے جب یہ کچھ کہا جاتا ہے تمہارا نہیں خدا کا ہے خدا کے نیے جسے ہم کہتے ہیں دے دو اللہ واسطے کی صدائیں تو وہ مہتاج بکاری بے قصد بے نواسہ بڑی دردنگیز آواز خدا وہ لگاتا ہے دے جا اللہ دوات اس دردناک خدا میں محسوس ایسا ہی ہوتا ہے جیسے کچھ خدا ہی ہے جس کے لئے یہ مانگ رہا ہے بکارہ وہ کہتا ہے یہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے یہ جو کہا جاتا ہے تو خدا مہتاج ہے اور یہ غنی ہیں بات یہ نہیں ہے وَاللَّهَ غنیونَ الْعَالَمِينَ خدا تو ساری کائنات سے مستغنی ہے اس نے اپنے لئے کیا بانگنا ہے وہ تمہارے لئے ایک نظام ایسا چاہتا ہے جس میں یہ مانگنے والے رہے ہی نہیں یہ وجہ تظلیل انسانیت ہے ایک انسان دوسرے انسان سے کہے کہ مجھے خدا کے لئے روح وجہ تظلیل انسانیت آپ گھر میں مویشی بھی پالتے ہیں عزیزہ نمان تو خود اس کا خیال لگتے ہیں کہ وقت سے ملے لیکن انسان آپ کے معاشرے کے اندر تردناک اور سوز انگیز آواز سے آپ کے کہتا ہے کہ میرے بچے تین دن سے دھوکے خدا کے لئے روٹے لئے اس پہ زیادہ انسانیت کی زندگی آئے یہ جو ہم تمہیں نظام دے رہے ہیں ہم محتاج نہیں ہیں تمہارے ہی لئے ہم یہ کہہ البتہ جواب اس کا ہے سورا یاسیر میں ہے چھتی سو و سنتالیس کیا باتیں کر جاتا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خلا کا حض جو ہے اسے کھنا رکھو ہر ایک کی ضرورت سے لئے یہ لوگ جو اس نظام سے انکار کرتے ہیں یاد رکھئے کفر کے معنی یہی نہیں ہوتے وہ ہیدو یہودی غیر مسلم جسے آپ کہتے ہیں ہر وہ جو صحیح نظام قرآنی سے انکار کرنے والا ہے وہ کفر ہے اور یہ کافر ہے جو بھی معنزل اللہ کے مطابق حکومتان میں انکارتا ہے اس لئے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کافر یہ کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ اٹھا کہ اچھا وہ وہ ہندو تھے وہ تو وہاں رہ گئے وہ وہاں کہتے ہوں گے آپ بھی کہتے ہوں گے یہ جو صحیح نظام سے انکار کرتے ہیں وہ کہتے کیا ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں سے کہتے ہیں جو کہہ رہے ہیں انسانیت کی بیعروف کے لئے جی ترکی سے ملی اللہ کہا جاتا ہے دوپن وہ کہتے کیا ہیں تقلیر کا سارا مسئلہ رزق کا سارا مسئلہ حل ہو گیا کہتے وہ یہ ہیں کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بھوکے نہ رہیں تو وہ ان کو رزق خود کیوں نہ دیتا یہ جو مہتاج ہیں تو اس کے معنی یہ ہے کہ خدا چاہتا ہی نہیں ہے کہ یہ مہتاج نہ رہے تو تم ہمیں یہ کہتے ہو کہ خدا سے لڑائی کریں وہ ان کو مہتاج رکھنا چاہتا ہے تم پیٹھو ان کو روٹی دو نہ بابا اللہ بڑا ڈاڈا اور انہوں نے لڑائی نہیں لڑی جا سکتے اندازہ لگائی یہ جو کہتے ہیں کہ رزق کی تفقیم خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی جائے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کو فار کا قول ہے کہ اگر وہ چاہتا تو انہیں خود روٹی آ کے کیوں نہ دیتا اس نے کہا کہ ہم خود آپ آ کے گھوکے کے موں میں دکمہ نہیں ڈالا کرتے اور میں یہ چیز کئی بار آپ سے واضح کر چکا ہوں قرآن کی آیات میں کہ خدا نے یہ کہا ہے کہ ہمارا پروگرام جو انسانوں کی دنیا کے اندر چلتا ہے وہ انسانوں کے ہاتھوں سے چلتا ہے ہمیں اور وہ مشہور آیت جو ہے سباین اتا کی اس میں دورائے کرتا ہوں کہ مدینہ کے اندر تو یہ مملکت بن گئی مکہ کے اندر ابھی وہ لوگ موجود تھے جن پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا وہاں وہ وہاں پکار رہے تھے قرآن نے یوں کہا ہے اے مدینہ کے مسلمانوں جو تم محفوظ ہو گئے ہو کیا تم سن نہیں رہے کہ مکہ کے مظلوم ہمیں پکار رہے ہیں مدد کے لئے خدا یہ کہہ رہا ہے وہ مظلوم ہمیں پکار رہے ہیں مدد کے لئے کیا تم ان کی آواز و فریاد سن نہیں رہے اٹھ کے ان کی مدد کے لئے جاتے کیوں نہیں ہو بات تو سیدھی کہنے کی تھی آپ پکار رہے ہیں آپ کو آپ قادر مطلق ہیں آپ کیوں نہیں ان کی مدد کرتے ایک تو وہ پکاری آپ کو رہے ہیں پھر آپ کی قدرتوں کا اندازہ نہیں لامہ دور ہے تو آپ یہ آپ کیوں نہیں کرتے کہتا ہے یہ بات نہیں ہمارا پروگرام یہاں یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جنہیں ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے ہمیں وہ پکارتے ہیں ان کی افاظت ہم نے کرنی ہے خدا انسانوں کی جماعتوں کے ہاتھوں سے انسانوں کی جماعتوں کا مقابلہ کرایا کرتا ہے یہاں جو کہا گیا کہ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ آؤ انتظام کرو ان بھوکوں کی روٹی کا تو یہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر خدا نے ان کو واقعی معاش کی طرف سے بے فکر کرنا ہوتا تو وہ خود کیوں نہ ان کو رزت دے دیتا کہا ان سے کہو کہ ان انتم اللہ فی ظلال المبین کتنی کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تم جا رہے ہیں یہ انتظام یہ نظام تم نہیں قائم کرنا ہے روکا بھی تو تم نہیں ہے رزت کو بند بھی تم نہیں کھولنے ہیں یہی تھی یہاں دہرائی لَقَدْ فَمِنَ اللَّهُ قَوْلَ اللَّذِينَ قَالُواْ اِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ وَغْنِيَاوْا انتظام نے سن لی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پھر یوں تو مانے ہوئے کہ اللہ موتاج ہے اور ہم وغنی ہیں جو ہم سے وہ مانگتا ہے کہتا ہے یہ کٹ ہجتی ہیں حقیقت میں مات یہ بھی جانتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس کی دلیل یہ ہے سَنَكُبُمَا كَالُو جو کو یہ کہتے ہیں لکھتے چلے جاتے ہیں مرد کرتے چلے جاتے ہیں ان کے عمال نامیں وَقَتَلَهُمُواْ اُنْبِيَا بَغَیْرِ حَق اور ان سے پوچھو کہ اگر یہی چیز ہے جو یہ کہتے ہیں تو اس سے پیشتر بھی جو ان کی طرف سے انبیاء آئے تھے ان لوگوں نے اٹھ کے ان کے اوپر کیوں عملے کر دیئے تھے اور ان کو کیوں قتل کر دیئے تھے وَنَقُولُو ذُوكُو عذابًا حریق اور ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ کٹ ہو جیدی ہیں جو تم بیچ میں تو چیر ڈاؤن دیو جنہوں پنجابی چین دے ہیں یہ بڑا جامعہ لفظ ہے جس کے بدلے میں ایک انقلاب دینے والا عذاب آئے جس جسم کے انقلاب آئے گا عزیز آن امان جس کے لئے پان نے دوسری طرف ساہا ہے کہ محتاط رہو اس فتنے سے کہ جب وہ آیا کرتا ہے تو پھر ظالمین تاکی محدود نہیں اثر سا وہ پھر تفریق نہیں کیا کرتا اس لئے ضرورت ہے کہ اس سے آنے سے پہلے پہلے بند لگا کے اس کے روکنے کی فکر کرو یہ جو اس قسم کا پھر وہ عذاب آتا ہے تواہی آتی ہے معاشرے کے اندر یہ فساد برپا ہوتے ہیں دیکھ رہے ہیں کس طرح فساد برپا ہوتے ہیں معاشرے کے اندر وہ کہتا ہے کہیں باہر سے آیا ہوا نہیں ہوتا بے ما قدمت اے دھی کم تمہارے ہاتھوں کا لایا ہوا ہوتا ہے لایا ہوا نہیں نفذ قرآن کا عظیب قدمت بعض سفر تو ایسا ہوتا ہے کہ ساتھ ہی توشہ بند دیا جاتا ہے بعض اس قسم کا بھی ہوتا ہے عام طور پر فوج کے اندر ایک ہراول دستہ ہوتا ہے اسے پہلے بھیج دیا جاتا ہے منزل پہ وہ ریگولر فوج کے وہاں پہنچنے سے پہلے وہاں سارا سامان جتنا بھی ہے پورا کر دیتا ہے پہلے سے سامان پورا کر دینا تاکہ پہنچنے کے بعد وہ سامنے آ جائے قرآن یہ کہتا ہے ہر عمل جو انسان کرتا ہے وہ پہلے وہ عمل کرتا ہے بھیج دیتا ہے وہ اپنے لیے وہ پہلے ہی وہ نتیجہ بعد میں وہاں پہنچتا ہے عمل کے سرزد ہونے کے بعد نتیجہ بروسل ہوتا ہے اور یہ جو انقلاب آتا ہے فساد برپا ہوتے ہیں آفتے آتی ہیں فتنے آتے ہیں یہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی اس قوم نے بہت پہلے سے تقریبی چیزیں اپنے جتنی بھی بھیجنی شروع کی ہوئی ہوتی ہیں عزیز لفظہ قرآن کا تم بھیجتے جلے جا رہے تھے ہم تو صرف ان کو یہاں جمع کرتے جلے جا رہے تھے تم نے یہ پہلے سے بھیجنی شروع کی ہوئی تھی بائیس برس سے یہ بھیجنی شروع کی ہوئی تھی ایک دن کی بات نہیں ہوتی اور اسی طرح سے عزیزہ نے من جب اس کی جگہ آپ ایک صالح انقلاب لاتے ہیں وہ بھی شبہ شب نہیں آیا کرتا اس کے لیے بھی بہت پہلے سے ہاتھوں کو کچھ بھیجنا پڑتا ہے بڑا پتہ دریج آتا ہے وہ تو جنت کے مطلق کہا نہیں اس عذاب کے مطلق سَنَسْتَدْ رِجُّهُمْ مِنْ حَيْسُلَى يَعْلَبْ يَشَرُونَ سَنَسْتَدْ رِجُّهُمْ گریجولی ستیج با ستیج درجہ با درجہ ہم ان کو لیے چلے جا رہے ہیں اور جب وہ سامنے آئے گا تو وہ یوں نظر ایسے آئے گا کہ ان کو اس کے شعور تک بھی نہ ہوگا کہ آ کہاں سے گیا بِمَا قَدَّمَتْ عَيْدِكُمْ تمہارے ہاتھوں ہی تو پہلے بھیجار گھل گئے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کیا کرتا قومیں اپنے ہاتھوں کے لائے ہوئے نظام کی وجہ سے تباہ ہوا کرتی خدا کسی پر ظلم نہیں کیا اس لیے ان چیزوں کو خدا کی طرف منظوم کر دینا یہ قرآن کی تعلیم کے یک سر خلاف اللہ زینہ کہتا ہے حجتیں ان کی ملادہ پر باتیں ہم ان سے کر رہے ہیں یہ جو نظام ہے اس کی اور ان کی کیفیت یہ ہے وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصے میں آتا ہے فیراؤن کے پاس گئے اس سے جا کے کہتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل کے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہو ان کو چھوڑو اجازت دو میں ان کو یہاں سے لے جاؤں دربار میں بیٹھے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے بات یہ ہو رہی ہے وہ کیا یہ رہا ہے فیراؤن کہ موسیٰ یہ بتاؤ کہ یہ جو ہمارے بڑے بڑے یہ درباری وزیر امیر ہیں ان کے جو بزرگ اس سے پہلے مار چکے ہیں وہ جنت میں آیا جہانم میں لائل کور میں میں بھی تقریب کر رہا ہوں بات آج کل کے یہی مسائل یہی تو سامنے آتا تھے یہی چیزیں سامنے آ رہی تھی قرآن کی روح سے یہ پیش کیا جا رہا تھا اس کے بعد عام طور پر میرا انداز ہے تو میں نے یہ کہا کہ بھئی سوالات اس زمن میں ہمیشہ یہ کہہ دیا کرتا ہوں کہ اس زمن میں سوالات جو ہیں ان سے پیش کی جیئے تھا وہ پرچی وہاں سے آگئی وہاں سے لکھا ہوا تھا کہ ذرا تفصیل سے بتائیے کہ رسول اللہ نور تھے یا بشر تھے اور یہ مجھے معلوم تھا کہ میرے جانے کے تین ہی دن پہلے پبلک جلسے میں نہیں کتنا وہاں تک پہنچ چکا تھا ایک گھر کے اندر آپس میں کجنت سے وہ وہاں نوجوان وہ گھر میں بات چل پڑی اور وہاں لائل پور میں یا ان جگہوں میں جو مذہب پرست زیادہ ہیں وہاں تو یہ مسئلہ بڑا عام چلا ہوا ہے ذرا کے اندر وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے نور و بشر اور یہاں سے جو وہ آگے بڑے ہیں اشتعال اتنا دلائیا گیا کہ دوسرے نے اٹھ کے اس کو چاکو مار کے وہی مار دیا گھر میں بھائی کو ڈھر کر دیا تو بات یہ ہو رہی ہے اور وہ کٹ آ رہی ہے کہ وہ نور تھے یہ بشر بین ہی وہی بات جو اس نے کہی کہ جھاؤ اس میں کہ بتائیے صاحب یہ اصلاف جو ان کے تھے وہ جنتی تھے یا جہنمی چیدی بات ہے جیسی مولوی صاحب کے سامنے اگر یہ بات آتی تو ساری رات اس بحث میں وہ صرف کر دیتا اسے پتا نہیں تھا سامنے ہے کون وہ خدا کا پیغمبر تھا اس نے کہا وہ جو تم ان کے متعلقاتے ہو علموہ انداللہ کے کتاب ان کا معاملہ خدا کے کتاب میں درج ہے جہاں ان کے عمال نامیں ہوتی ہیں تم بتاؤ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھائیتے ہو یا نہیں یہاں بھی بات ان سے ہو رہی تھی اس میں کہ یہ بات تو بات میں کر لی جائے گی یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ صاحب کیوں ہم اس کو گرہ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں کیوں نہیں وہ نظام قائم کرتے تم یہ بتاؤ کہ وہ سوختنی قربانی یہودیوں کے ہاں وہ قربانی دیتے تھے پھر وہ گوشت کو جلاتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ اس میں سے وہ جلال بڑی پھیک ہے لی اور کبابہ نہ توہاں جڑا ہوتا ہے کباب کا اشتہار وہ ہی ہوتا ہے وہ جو دنہا اس سے اٹھا تھا اینج کے لے آتا ہے وہ کہتے تھے کہ یہ جو گوشت کو جلاتے ہیں یہ دیوتا جو ہیں ان تک یہ دنیتا ہوتا ہے بہت خوش ہوتے ہیں پھر اسے سوختنی قربانی کہتے تھے عام طور پر قریباً کی اور ہر مذہب میں یہ چیز رائے تھی تو وہ کہنے لگے کہ صاحب یہ بات تو بات کی ہے پہلے یہ بات بتاؤ کہ ہمیں کہا یہ گیا تھا کہ تم نے کسی رسول کی بات نہ ماننا تا وقت ہے کہ وہ یہ سوختنی قربانی والی بات نہیں اے گل پہلا کر آپ دیکھیں گے کہ جب بھی کہیں کوئی اہم معاملے جو ہیں زندگی سے متعلق معاملات ان کے متعلق آپ گفت کریں گے اقائد کی بات چلیے اقاس نہ کشود نہ کشایت بحکمتی محمارا حالی نہیں ہوتا یہ مقائم جو ہیں کبھی ادھر نہیں آنے جو انہوں نے فوراں یہ کہا کہ یہ بتاؤ جواب دینے ابھی تو خدا تھا قل قد جاکم رسولم من قبری بالبینات و باللہ قولتم فلمہ قتل فلوہم کن کن کم صادقین کہا ان سے پوچھو کہ تم خود کہہ رہے ہو کہ اس سے پہلے ہمارے طرف رسول آیا تھے انہوں نے اس قسم کا حکم دیا تھا ہمیں وہ یہ چیز کرتے تھے تم یہ کہہ رہے ہو تو بتاؤ کہ وہ جو یہ چیز بھی تمہاری پوری کر رہے تھے پھر ان کو قدل کیوں کر دیتے تھے ان کے دربائے تخریب تم کیوں ہو جاتے تھے اگر یہی حجد کی بات ہے تو یہ پہلے بتاؤ کہ یہ تم کیوں کرتے تھے بات اور من حرامی حجدہ تھی بات وہی ہے جو ہم یہ کہہ رہے تھے اب وہ یہ کہتے تھے کی بات جو ہے اس کو غلط سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹ کہتے ہو سب سے بڑی عذیت یہ ہوتی ہے عزیز آن امان کسی صداقت شعار دیانت دار سچے آدمی کے متعلق یہ کہنا ہے چھوٹ بول بڑی عذیت رسانتیز یہ ہوتی ہے یہ الزام لگانے لے قرآن کریم میں بار بار یہ کہا گیا ہے حضور سے یہ بڑے بڑے الزامات لگاتے ہیں لیکن جہاں بڑے حسین انداز سے ایک بات کہی ہے عزیز آن امان فائم قذبو کا اقد قذب رسلم من قبل کم جاؤ بالبینات والذب والکتاب المنید کہا کہ یہ اگر تیری تقذیب کرتے ہیں تو کوئی نئی بات نہیں ہے تم سے پہلے بھی جتنے لوگ خدا کے پیغامات لے کر آئے تھے انہوں نے اسی طرح سے ان کو بھی جڑلایا تھا واضح دلائل بہترین رابط قانون ایسی کتاب ہیں کہ جو دوسروں کو روشنی دینے والی کتاب ہیں تاریکیوں سے ان کو روشنی کی طرف لے جانے والی چیزیں تھیں وہ لے کے آئے تھے انہوں نے ان کی بھی تقذیب کی لیکن اس معاملے میں ایک چیز جو میں نے کہا تھا قرآن نے بڑی ہی تیز کی کہی چھے بٹا تیز سکس آور تھئی تھی اور بڑی عظیم چیزہ عزیزہ نے مانی میں تو جب اس سے دیکھتا ہوں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ گرامی وہیں کہ آپ رہنے والے انہی میں سے ایک فرد وحی آتی ہے اس کے علاوہ میں تمہارے جاتا ایک انسان اب وہ جو یہ چیز کہیں خدا کی طرف سے وحی آتی ہے وہ کہیں کہ یہ جھوٹی بات ہے تو گویا یہ ہوا نا کہ وہ اس شخص جوٹا کہتے ہیں نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت طیبہ یہ تھی قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ انہوں نے جب یہ کہا کہ اس تمہارے دعوے کی صداقت کا ثبوت کیا ہے کہ تم کہتے ہو میں خدا کی طرف سے رسول ہوں وہاں زہیم زمین کی ہے اس کا ثبوت تمہارے پاس کیا ہے بہت بڑی تیز اس دعوے نبوت کا ثبوت کیا ہے آپ کو معلوم ہے اس کا ثبوت کیا اب ہم پہنچایا گیا ہمارے ہاں تو یہ کہتے ہیں نا کہ صاحب موجزات نبوت کی صداقت کا ثبوت ہوتے ہیں موجزات دکھا دیا جائیں قرآن نے بار بار اس کی نفی کی ہے کہ یہ بات نہیں ہے میں تو جو خدا کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں علاوہ علیہ البصیرت دعوت دیتا ہوں اکل و فکر کی بنا پر علم و بصیروں کی بنا پر اور تم مجھ سے وہ باتیں مانتے ہو جس میں تمہاری اطل و فکر معوف ہو جائے ارے کیا کرتے تھا تو پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس ثبوت کیا ہے اس کا کہ آپ نے فرمایا ثبوت یہ ہے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِهِ فَلَا تَعْفِلُونَ میں کہیں باہر سے نہیں آیا میں نے ساری عمر تمہارے اندر بسر کی ہے رکھو انگلی کوئی ہے مائیدہ داد کہو ایسی زندگی ایسی صیرت کتی ہوتی ہے عزیز آنمان ایک دائی اپنے دعوے کی صداقت میں اپنی زندگی کو پیش کرتا اور وہی دائی سچائی کی اوپر ہے جو دشمنوں کے نرغے میں کھڑا ہو کے یہ بات کہہ دیں آج کہا جاتا ہے وہ اوٹس کو دو جس کا ماضی بڑا ساتھ ہوتا اور ہر شخص اس پرشت میں ہے کہ کسی کا ماضی بھی بیداغ نہ رہنے یہ ہے ماضی بیداغ کہ اتنے اس قدر مخالفت جو اندرلوں کی مخالفت ہوتی تھی اس کا تو اندازہ نہیں آپ لگا سکتے ہرکل کے دربار میں ابو سفیان گیا تھا مدد لینے کے لیے حضور کے خلاف اس جماعت کے خلاف وہاں ہرکل نے یہ پوچھا تھا کہ یہ شخص جتنے یہ دعویٰ کیا ہے ہمیں سے یہ ہے یا کہیں بات سے آیا ہوا ہے انہوں نے کہا ہم میں سے ہمارا عزیز ہے ہمارا متیجہ ہے کسی نے کہا بھائی ہے اپنے میں سے ہے کہا کہ اس کی زندگی تم میں گزری ہے انہوں نے کہا ہم میں گزری ہے اس نے پوچھا کہ پھر زندگی یہ کیسی تھی جنگی والے مال اچھا ہی اس کو کہتے ہیں کریکٹر اس کو کہتے ہیں اس مشن پہ وہ گیا ہوئے وہ شخص وہاں امکان ہے اس چیز کا کہ جو جی میں ہے وہاں کہہ دے اور پھر یہ زندگی کی اہم ضروریات کے لیے جھوٹ بولنا تو کہتے ہیں واجب ہو جاتا ہے لیکن یہ واجب واجب شریعت تو مسلمانوں پہ ہوتا ہے کافر ابو سفیان پہ تو نہیں واجب ہو سکتا ہے مسلمان ہندہ تو پھر بولتا ہے لیکن کافروں کے جھوٹ بولتا ہے وہ وجوب شریعت سے واقفی نہیں تھا اس لئے میں سمجھتا ہوں معاف کر دے گا کہا گیا جی میں پتہ نہیں اس کے دربار میں اتنی بڑی مہین پہ گیا ہوا شخص اور وہاں یہ وہ پوچھتا ہے اس جواب کے ہوں تو دارمہ دار تھا اس کی مشن کی کامیابی اور ناکامی کا عزیز آن امان سیرت یہ ہوتی ہے پھر سے چڑھ کے بولاتی ہے ابو سفیان نے کہا اس نے زندگی ہم میں گزاری ہے اس نے کبھی آج تک نہ جھوٹ بولا ہے نہ کسی کو فریم دیا اس نے کہا کہ جس کی پوری سیرت یہ ہو وہ کبھی رات و رات اس طرح بڑا جھوٹا نہیں ہو سکتا جیسا تم کہتے ہو میں اس کو سچائی مانوں آئے نا تم آئی کا لال بڑے دعوے کرنے والے اس کے کہے نا کہ میں نے تم میں زندگی وزر کی ہے دیکھو تو صحیح یہ زندگی کس کی ہوتی یہ کی زندگی میں بات یہ کہہ رہا تھا ٹھیک سوور ڈھرڈی سیری کتنے حسین پہرائے میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ تمہیں یہ باتیں عذیت ضرور دیتی ہیں کہ یہ تمہیں کہتے ہیں کہ یہ بات جو تم کہہ رہے ہوئے ہی کہ یہ جھوٹی ہے تقریب کرتے ہیں سنیے عزیزانِ ماندف قَدْ نَعْلَمُ اِنَّهُ لَيَحْضُنُ قَلَّذِي يَقُولُونَ ہم جانتے ہیں کہ جو کوئی یہ کہتے ہیں تمہارے دن کو اس سے بڑی عذیت پہنچتی ہے لیکن ذرا فرق کر دو ایک بات میں فَإِنَّهُمْ لَا يُقَذِبُونَ فَتَا یہ تجھے جھوٹا نہیں کہتے وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِيَعَيَاتِ اللَّهِ يَعْدُونَ یہ ہماری آیتوں کو جڑلاتے ہیں رسول پہلو نے جھوٹا رکاس اللہ ہماری بات کو کوئی جھوٹا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ظالم کی جھر کٹ جائے گی یہ کہتے ہیں جھوٹ ہے صحب تمہیں جھوٹا نہیں کہتے کتنا فرق ہے تمہیں جھوٹا نہیں کہتے ہماری بات کو جھوٹا نہیں کہتے رسول سانوہ ہونا چاہیے سانوہ دینا چاہیے تمہیں جھوٹا نہیں کہتے یہ ہے شہادت کتنا لطیف فرق ہے ساعت دو باتوں کے اندر قرآن کہتا ہے پھر سناتے ہیں کیا حسین بات ہے فَإِنَّهُمْ لَا يُقَذِبُونَكَ وَلَاكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآَيَاتِ النَّهِيَ جَدْنَهُمْ وَلَاكَرْ قُذِبَتْ رُسُلُمْ مِنْ قَبْلِ فَصَبَرُوا الْعَمَا اور یہ آج کی نئی بات نہیں یہاں بھی کوئی انقلابی آواز آئی ہے جن کے ویسٹڈ انٹریس کے اوپر اس کی ذات پڑھتی ہے وہ ہمیشہ اس کو جھٹلاتے ہیں قدیان نہیں یہ نظام صحیح یہ ہے ہی نہیں نظام صحیح وہ ہے جو ہم کہتے ہیں یہ تیزہ وہ کہتے ہیں تمہیں امرانہ نہیں چایت تجھے تنگلیسہ محلتا ہے فَاِنْ قَذَّبُوْكَ فَقَدْ قُذِّبَرُسُلُمْ مِنْ قَبْلِكَ جَاوُبِ الْبَيِّنَاتِ وَالزُّبْرِ وَالْكِتَابِ الْمَجِنِ لیکن ان سے کہو یہ معاملات یہیں تیہ ہو جانے والے محلت ہیں یہ بات نہیں کہ یہاں تم نے جو پریب جس طرح سے جی چاہا اپنے مقاصد کو حاصل کر لیا منافع کو سمیٹ لیا اس کے بعد مر گئے معاملہ ختم ہو گیا تُلُّنَفْسِنْ ذَائِقَةُ الْمَعْتِ مَعْتَ آنے والی وَإِنَّمَا تَوَفَّوْنَا أَجُورَكُمْ جَوْمَ الْخِيَاوْمَا جَوْمُ الْحِسَابِ آنے والا عزیدانِ من میں پھر یہ ارزتاتوں قیامت کے لئے یہ وہی لہی ہیں جو مرنے کے بعد کی ہے یہاں بھی جب سے ہی انقلاب آتا ہے جیسا انقلاب کے محمد الرسول اللہ واللہ دینا معافی ان کے ہاتھوں آیا یہیں ترازو قائم کر دیے جاتے ہیں یہیں خیر اور شن کی پرکیاں تُلنے لگ جاتی ہیں وہ تو بڑا سریع الحساب واقع ہوا ہے یہیں سامنے عمالنا میں آ جاتے ہیں یہیں وہ گلے کا طوب بن جاتے ہیں یہیں وہ تباہ جاتے ہیں سکھ کے یہاں بھی وہ انقلاب آ جاتا ہے کہا کہ پورا پورا بدلہ ہارے ایک سوچے دیا جائے اور آگیا وہاں کی بات یہ ہے اب یہاں یہ ایک چیز کہی گئی اگر چیز سے پہلے بھی میں کئی بار کہہ چکا ہوں لیکن انداز اب درس کا یہی ہے کہ جب بات آئے کچھ اس کی وضاحت ساتھ کے ساتھ کر دے نجات کا مطلب جتنے دنیا کے مذاہب ہیں اس میں نجات کا تصور مشکر ہے نام کچھ رکھ لیا جائے وہ مقتی ہو ہندووں کی وہ نروان ہو کچھ مذہب والوں کا وہ سیلویشن ہو وہ نجات ہو آپ کے ہمیں جو تصور آپ نے لے لیا ہے یہ بدر مشکر ہے یہ ہے کیا تصور بات پیچھے سے چلتی ہے یونانیوں نے زندگی کا ایک تصور دیا تھا انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ پلینٹ کتنے ہیں ان کو گول نظر آتے تھے دائرے میں انہوں نے کہا کہ زندگی کا فلسفہ دائرہ اسی طرح انہوں نے کہا کہ انسانی زندگی بھی ایک سائیکلک آرڈر میں چلتی ہے دائرے میں چلتی ہے دائرے میں چلنے کے معنی کیا ہوتی ہے ایک مقام سے آدمی چلے اس دائرے میں چلتا رہے چلتا رہے سفر کی تکمیل کا نام ہوگا کہ جہاں سے چلا تھا وہیں پہنچا یہ ہے نا دائرہ جسے کولو کا بیل کہتے ہیں وہ بیل دن بھر میں شاید چالیس پچاس میل کر لیتا ہوگا شام کو دیکھئے اسے کھونٹے دے بڑھ آیا ہوگا دائرے میں جب زندگی چلتی ہے تو زندگی کا انجام یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے چلے تھے وہاں پہنچا انہوں نے تو یہ فلسفہ دیا تھا مذہب والوں نے اس کو ایک عقیدہ بنا لیا نجار کا تطور یونان میں اسی فلسفے کے بعد آئے ماتایت عیسیٰ غورس نے اس کو مذہب کی شکل دی سانس مائیگریشن افسور تناسخ کا مسئلہ یا آوہ گون کا مسئلہ یہ وہاں یونان کا مسئلہ ہے یونان کا نہیں ہے ایک روح آتی ہے یہاں کسی پیکر میں وہ یہاں کچھ برے کام کرتا ہے مر جاتا ہے پھر وہ روح چکر کرتے ہیں دوسرے پیکر میں آ جاتی ہے پھر وہ یہ کچھ کرتا ہے پھر آ جاتی ہے چکر چکر گھن چکر دونہ چکر جیون چکر مہا چکر حتی کہ اشوک کا چکر ان کے ہاتھ کل وہ عالم ان کا جو نشان ہے وہ بھی چکر زندگی چکر میں چلتی ہے کروروں سالوں کے چکر کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جیسی روح پہلے دن آئی تھی پھر وہ ویسی کی ویسی ہو جاتی ہے لکم کی طرف ایزیور ہو جاتی ہے اور پھر شادیانیں باشتے ہیں کہ ساکھ ٹوپر مجات ہوئی یعنی ایک ایک انداز کی روح اللہ تعالی نے وہ کہتے ہیں خدا نے ایشور برماتمہ نے وہ بھیجی اور پھر اس کے بعد اس چکروں میں ڈال دیا اس کو کروروں سال چکروں میں ڈالنے کے بعد وہ کیا کیا اس نے کہ آخر العمر جیسی تھی ویسی ہو گئی مکتی ہو گئی مکت ہو گیا تو مک گیا سے آپ کا نروان والوں نے کہا کہ یہ جو یہاں ہوش آ گیا ہے آدمی کو اس کا بیڑا گھر یہ ساری مصیبت اسی چیز نہیں نہ ہوش میں رہے نہ یہ بپتہ ہو نہ عرض میں پیدا ہو نہ تکالیف آئیں اس کے لیے ریاضتیں مشکتیں وہی چکر ان کے ہاں کا سارے چکر کاٹنے کے بعد پھر کیا ہو نروان کہ جس میں پھر ہوش ہی باقی رہا چل پہلے ہی دن تو تورہ پھی معاملہ ختم ہو جائے نروان جیسا پہلے آیا تھا نا کہ ہوش نہیں تھی ویسے ہی پھر وہ ہو جائے نروان یہودی عیسائی جتنے دھوتے باقی مذہب ان کے ہاں کیا صورت عزائیت نے کہا انسان تو پیدا ہونے سے پہلے بلکل پاک و صاف تھا دنیا میں آیا پہلا جو ان کا مان باپ تھا آدم و حوہ اس نے ایک گناہ کیا گناہ اتنا بڑا تھا ہر بچہ پیدائش ہی اپنے اولی ماں باپ کے گناہ کا بوجھ لیے ہوئے چلا آتا ہے اور بوجھ وہ ہوتا ہے ایسا پیٹ کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ جتنے جیچا ہے یہاں عمل کر لے وہ بوجھ اتر دائی ہے وہ ایک بابا چلاوا ہوتا ہے وہ جو یہاں بیٹھ جائے کرتا ہے وہ ٹانگیا میں بتا دیتا ہے وہ اترتا نہیں ہے وہ کہتے ہیں وہ بوجھ اتر نہیں سکتا علمیہ نے بھیجا ہر بچے کو بھیجتا ہے وہ بوجھ لدا ہوا وہ اتر سکتا نہیں علمیہ نے کہا کہ یہاں کی بن گیا یعنی وہ تو اب ہر انسان جو ہے اس پر وہ بوجھ ہے ہر انسان دوزخ والا ہے اب اس نے کہا کہ وہ جنت تو بیکار رہ جائے اس کے لئے پھر تدبیر سوچی باپ بیٹا بیٹھے ایک دن اہوں کر کے بیٹھے ہوں گے پھر ہوں کہ یہ کی معاذ اللہ معاذ اللہ فیصلہ یہ کیا بیٹے نے کہا کہ عزیز تری معبوب تری تیری چیز میں ہی ہوں نا مجھے فانسی چڑھا دے اور میرے خون کے بدلے میں ان گناہگاروں کو بھٹے کفارہ اور سلیم کا مسئلہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کیا ہوا کہ وہ بوجھ پیٹھ پر لگنے سے پہلے جیسا تھا نا بچہ ویسا ہی بن کے جنت میں چلے گیا اکام ہو گیا یرودیوں کے ہاں نجات کا مطلب کہ بنی اسرائیل کے گھر میں پہلا ہونے سے تو جنت ہی ہو جاتا تھا وہ جو سبت کے دنوں میں کچھ غلطیاں ہو گئیں ان کی وجہ سے جہنم میں رکھا جائے گا اس کے بعد ہمارے بخشانے والے جو ہیں وہ آ جائیں گے ان کو ذرا لگ جائے گی دیر وہ تو نورتے روٹی کھان بیٹھے ہوئے تھے لیکن جب وہ آئیں گے تو آنکہ کہیں گے کہ صاحب یہ ان کو تم نہیں کیسے یہاں بڑھ دیا ان نے کہا کہ اچھی بات دے جاؤ تو وہ پھر ان کو ویسا ہی کر دیں گے جیسا وہ اسرائیل کے گھر میں پیدا ہونے کے وقت میں وہی چیز چکر اتنے کاٹ کے ویسا ہو جائے گا جیسا تہلی یہ ہے نجات کا تطور مینہ سزد کو دائرہ بچوں کچھے عظیم سلکلہ کائنات اس میں انسان کی پیدائش سلسلہ رشد و ہدایت یہ تمام کچھ اس لیے کہ جیسا پہلے انسان تھا اسی قسم کا وہ ایسا ہی بنا دیا جائے وہ ایسا ہی بنانا تھا تو اس چکر میں ڈالنے کی ضرورت جائے قرآن کہتا ہے نجات کا تطور زندگی ارتقائی منازل ٹیک کرتی ہوئی آگے بڑھتی اس نے قرآن کی بھی جو انٹروڈکشن ہے اس کے اندر یہ سارا نظریہ جو تھا عزیز آنے مان اس چکر کا نظریہ ایک لفظ سے باطل کر دیا اہد نصرات المستقیم چکر میں نہیں سیرہ رات ایک لفظ قرآن جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ بات نہیں کر جاتا وہ تو ایک ایک لفظ میں باطل کے سارے نظریہ خواہ وہ پلسپے کے ہوں یا مذاہر باطلہ کے ہوں سٹارٹ کے رکھ جیسا ہے زندگی اس طرح کے مستقیم کا نام توازن بدوش سیدھا راستہ ایک قدم بھی آگے اٹھے گا تو منزل کی طرف جائے گا اور جب شام کو منزل پہ پہنچے گا تو وہ کولو کے بیل کی طرح شام کو وہاں نہیں ہوگا جاں کے سٹارٹ کیا تھا آگے بڑھا ہوا ہوگا زندگی آگے بڑھنے کا نام آگے بڑھ جان لَتَرْقُ بَنَّا تَبْقَنْ تَبْقَنْ اور کہا کہ یوں ہی اسی لیول کی اوپر نہیں بڑھنا آگے بڑھنا بلند ہونا ہم تمہیں تبکن انتبکن بلند کرتے ہوئے چلے جائے یہ سوال ہی نہیں کہ جیسے پہلے انسان تھا اسی قسم کا گیر ہے اسی لیے اس نے نجات نہیں حد فاظہ فاؤزن عظیم کا ہے فاظز کا لفظہ اس کے معنی اچیومنٹ ہوتے ہیں کچھ حاصل کی ہوئی بات ایس یوور نہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ تصور نہیں ہے کہ یہاں سے لے جا کے پھر ان گناہوں کے بدلے میں پہلے جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر وہاں وہ زعب ہوت لیں گے پھر یہاں سے نکال کے جنت میں بھیج دیا جائے گا اب اس کے لیے تصور سارا وہاں سے لیے منان کا فلطبہ مذہبِ عالم کا نجات کا تصور اور اس کے بعد پھر اپنے ہاں کی دلائل دینے لگتے ہیں کہ کپڑا میلہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ روجنت کے مطلق بہت بڑے متقلم ہیں ہمارے ہاں کے چھوڑیے کاؤں ہیں ہوت ہو گئے سینکن و سفر دلائل کے اوپر ہیں کپڑا میلہ ہو جاتا ہے تو دھوبی کی بھٹی بچڑا دیا جاتا ہے وہاں سے میل کچھ آل کٹ جاتی ہے پھر ہو جاتا ہے یعنی جیسے پہلے تھا پھر ویسے ہو گیا اب دیکھئے ویسا ہی ہے پھر کہتے ہیں کہ صاحب جہنم جو ہے اصل میں سینیٹوریم ہے مریض کو وہاں رکھا جاتا ہے وہاں کی جو علاج ہیں وہاں کی احتیاطیں ہیں ان سے پھر وہ اچھا ہو جاتا ہے یعنی مرض سے پہلے جیسا تھا پھر ویسے ہو گیا وہی آجیوور آپ کے ہاں بھی یہ چیز نجات کا تصور اسی قسم کا آگیا قرآن کا تصور یہ نہیں ہے قرآن میں یہ ہے ہی نہیں کہ پہلے جہنم میں بھیجا جائے گا بٹی چڑھایا جائے گا سزا بھگتائی جائے گی پھر وہاں سے وہاں لے جایا جائے گا اس نے تو کہا یہ ہے کہ وہاں وہاں تو ایک ہی میار ہے کہ اگر آگے بڑھنے کی صلاحیتوں کا پلڑا جھک جائے گا آگے اگلی کلاس میں چڑھا دیا جائے گا وہ پلڑا اگر جھکا ہوا نہیں ہے دوسری طرف کا پلڑا ہے وہاں اس کی ترقی روک دی جائے گی سوالی نہیں ہے یہ وجہ ہے کہ قرآن نے جہاں بھی آپ دیکھیں گے وہ لائے ہے وہ کہا ہے کہ جو اس عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا جو دور رکھا جائے گا اہل جنت کے متعلق یہ ہے کہ ان کے کانوں میں سنسناہٹ کی بھی آواز نہیں آئے گی جہنم کے شوٹوں کی سوالی نہیں کیا اس میں ڈال کے پھر آگے لے جایا جائے اسی لئے یہاں وہ لفظ آگیا کہ جو تباہ کر دینے والے انجام سے محفوظ رکھا گیا زوزہ بلکہ دور رکھا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا آگے ہے وہ لگ فقد فاضا اس نے کچھ اچیو کیا اس کا صحیح مرادت لفظ نہیں ملتا ملائی نہیں مجھے کبھی یہ جو اچیومنٹ جسے کہتے ہیں کچھ حاصل کرنا یہ ہے وہ لفظ جو قرآن نے کہا ہے فقد فاضا باقی رہا یہ کہ اسی دنیاوی زندگی کو اگر آپ منتحہ اور محال اور آخری نصب العین قرار دینے آہا غلط تھی یہ تو اس بلندیوں تک پہنچنے کے لئے ذریعہ ہے کسی کو نصب العین جس نے سمجھ لیا فریب تھا گیا وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْغْرُورِ اگر اسی کو تم اپنا مقصود بزاعت اس کو سمجھتے ہو ذریعہ نہیں سمجھتے آگے بڑھنے کا پھر یہ سارا نرہ دھوکہ اور فریب ہے اب اس جماعت کے متعلق کہا یہ تب کچھ کہنے کے بعد اے جماعتِ مومنین لَتُبْ لَغُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ آہ یہ جس منزل میں تم نے آگے بڑھنا ہے یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے تو بھری منزل ہے تصادم ہوگا تکراؤ ہوگا اضاحمتیں ہوں گی مخالفتیں ہوں گی بڑے بڑے اطلاع ہوں گے آدمائشیں ہوں گی باطل کا مقابلہ ہوگا جان اور مال کی آدمائشیں ہوں گی اس تکراؤ میں تمہیں اپنے آدمائش کے معنی ہے اپنے آپ کو آزمانا ہوگا تمہیں کہ ہمارے اندر کتنی قوت تعدہ ہو گئی ہے کتنا جاہر بیدار ہو گیا ہے وہ اللہ میاں آدماتا ہے یہ نہیں بلکہ تم اپنے آپ کو قدم قدم پر آزماؤ گے کہ ہم میں کتنی طاقت ہو گئی ہم میں کتنی قوت ہو گئی اور زندگی میں یہ ہے کہ ہر قدم کے اوپر آپ کے اندر کی طاقت جو ہے پہلے سے بڑھنی چاہیے ورنہ وہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بڑھا پہ میں اس نے کہا کہ پلوان جی جو بات جوانی میں تھی اب نہیں ہو رہی اب بھی وہی بات ہم میں کوئی کمی نہیں آئی ملاہر تو نظر آتا ہے ہم نے کہا ملاہر کیا نہ آتا ہے ہم تو بھی ابھی دکھا دیتے ہیں چلیے اکھاڑے میں چلے گیا اکھاڑے میں پتار جیے کپو ہے پاس کیا لنگر لگو کنارے کے اوپر ایک پتھر کھڑا ہوا بہت بڑھا تھا وہاں چلے گئے اس پتھر کو زور لگایا ادھر سے وہ ویسے کہ ویسے ہی رہا پھر زور لگایا ادھر سے وہ ویسے کہ ویسے ہی رہا اس نے کہا کہوں جی یہ چیز کہنے گا میں نے جو تمہیں کہا تھا کہ کچھ فرق نہیں آیا کہنے گا یہ فرق کیوں نہیں آیا کہنے گا جوانی کی بھی نہیں سی ہلدہ ہندہ ان بھی نہیں ہلدہ یہ جنت ہے عزیزان مند جس کے ہم مستحق نظر آتی نہ جوانی میں ہلتا تھا نہ بڑھاتے میں آتے تھا یہ جو چیز ہے یہ قاضی فاؤز نظیم نہیں ہے قرآنی آماز اسی لئے اس نے آماز صالحہ کہا صلاحیتیں اس میں بڑھتی چلی جاتی ہیں تو آزمائش یہ ہے کہ یہ دیکھے کہ اس سے پہلے نہیں ہلتا تھا آج یہ دیکھئے کس طرح سے کل رہا مومن کا ہر قدم آگے کو بڑھتا ہے اس کے لئے تو جنت بھی آخری مقام نہیں ہے راستے کا ایک تستانے کا مقام ہے آگے بڑھنے کے لئے ایک اور سٹیپنگ سٹون ہے اس نے تو اور آگے بڑھنا ہے وائلہ ردے کا منتحہ ہے یہ بات پھر کبھی کریں گے کہا یہ کہ بڑے تصادبات ہوں گے بڑی مخالفتیں ہوں گی قدم قدم کے اوپر تمہیں اپنے آپ کو آزمانہ ہوگا کہ وہی بات تو نہیں ہے کہیں کہ نہ جوانی میں ہلتا تھا نہ بڑھاتے میں ہلتا ہے دیکھو کہ کتنی زیادہ ترقی تم نے کی ہے تو ہوگا اور اگلی بات آ رہا ہے اور یہ ہے وہ عذیت رسان بات وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اَذَنْ تَسِمْ اور یہی بات نہیں کہ کھلے ہوئے میدان میں یہ آئیں گے تکراؤ ہوگا کہا یہ تو کچھ بات نہیں بہت سی ایسی ایسی باتیں سنوں گے جو بڑی عذیت رسان ہیں مخالف جب کمینگی کے اوپر آتا ہے بیرادرانِ عزیز وہ کھل کر میدان میں مخالفت نہیں کرتا وہ الزام تراشیاں کرتا ہے اور یہ بڑی عذیت رسان کی ایک حق اور صداقت مطابق زندگی بسر کرنے والا نہای دیاندار شخص جس نے اپنے کردار کو اتنا سبیدہ سہر کی طرح بیداغ رکھا ہو یہ کرتے ہوئے اس کے مطلق جب یہ چیز آ جائے کہ بڑا بددیانت ہے اور اس نے یہ کیا وہ بھی اس لسٹ کے اندر جب آ جاتا ہے بڑی عذیت رسان کی جس نے یہ کچھ کیا ہوا ہوتا عذیتانِ من اس کو تو اس سے تیسی نہیں ہوئی نہ کرنے والے کے دل سے پوچھئے وہ عزام نہ لگائیں ویسے اس سے یہ کہہ دیں کہ ہاں یہ چیز جو ہے مثلا ملازم میں تو کہہ دیں کساب ضرورت نہیں ہے کچھ نہیں محسوس ہے کچھ پیننشن سی چیز ہے کوئی بات نہیں یہاں نہیں تھی وہاں تمہارے جائے لیکن جب اس سے یہ چیز کہی جاتی ہے بیمان ہو کھوٹے یہ نہیں برباد اس طرح سے زندگی بسر کرنے والا جو ہے پات باز اس کی تو قیفیت یہ ہوتی ہے اس دوست کی بات یاد آ گئی جو اس درس کے اندر نمائے آسیت سے بیٹھا ہوا ہوتا تھا کہ جب اس کی موٹر کا کسی نے آ کے موٹر کے ساتھ اس کی موٹر کو پکر ماری موٹروں کے ٹیکسیوں ٹیکسی کا وہ ڈرائیور تھا یہ روزے کا وقت دن تھا اس نے کبھی روزہ بھی انہوں نے کبھی سکتا اب نہیں کیا تھا بڑی پاک باز دن بھی اس ڈرائیور نے یہ کہا کہ شراب پیٹے ہو اور اس طرح سے گاڑی چلاتے ہو اس میں شرم نہیں آتی اور آپ کو معلوم ہے کیا ہوا ان کا ہارٹ سیل ہو گیا یہ تو اتنی بات چل نہیں سکتا یہاں پتا چلتا ہے کہ قرآن نے یہ کیا کہا کہ تصادمات کی زندگی کے متعلقی ہے نہیں کہا کہا سنوں گے ایسا کچھ کہ جس سے تمہیں بڑی تجلیف پہنچے گی وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأَمُورِ ان مقامات کے اوپر ضبط کو ہاتھ سے نہ دو اور توازن اپنا اگر قائم رکھو یہ ریٹس ڈیٹرمینیشن اپنا یہ ہے یہ ہے عزم الْأَمُورِ یوں رہنا پڑے گا تمہیں عزیز آن امان وقت ہو گیا سورہ آل عمران کی آیت ایک سو پچاسی تک ہم آگئے ایک سو چاسی سے آئندہ ہم دیں گے رب بنا وَتَضْضُ مِنَّا اِنَّا سَنْتَقُوا سَبِيُّ الْأَلِيمُ